بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میں کون ہوں میرا نام ڈاکٹر صغیر احمد ہے میں اسسٹن پروفیسر ہوں زولوجی کا سائنس کالج میں میں پڑھاتا ہوں ڈیولیمنٹل پالچی اور فیزیولوجی اچھا میں نے ایک ہی نوٹ کی ہے کہ ہم فضول چیزوں میں بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ ٹائم آپ کا زندگی ہے بھائی اور یہ زندگی آپ کو اللہ تعالی نے دی ہے ضائع کرنے کے لیے نہیں دی the time are the moments these are the part of your life آپ یہ کیا کرتے ہیں بھائی اگر وہ کھمبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے ایک وہ لائن مین تو کندے پہ ہاتھ رکھیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے ہاں دا کیا کرنے پین پائی جان ہے اے تو اسی اطارہ ٹھیک کرنڈ ہے یہاں what is this آپ کے پاس فضول ٹائم ہے کیا اوہ بھائی تمہارا ٹائم بڑا قیمتی ہے تم خود ہی قیمتی چیز ہو اللہ کا شاکار اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اچھا دوسرا جو ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں وہ کس پہ کرتے ہیں جو اہم مسئلہ ہے جس پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیواروں پر جو فضول لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بہت پڑتے ہیں آپ جس شہر میں چلے جائیں ایک تو یہ جو حکیموں نے پتہ نہیں اللہ ان کو بھلا کرے انہوں نے تو یہ ہمارے نوجوانوں کو احساس سے کم تریبے مبتلا کر دیا ہے اوہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایس ڈاکٹر صغیر احمد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بلکو ٹھیک ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب شادی کریں گے کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا دیر آر سرٹن سرٹن فیزیلوچیکل ان سیکلوچیکل ریزنز یہ جو آپ کو جو جیسے ایک دیوار ہے جو جو فیزیکل دیوار ہے شہروں کی دیوار ہے ایک دیوار اور ہے جس نے آپ کو پاگل بنا رکھا ہے جس نے آپ کا ٹائم ذائق کر دی ہے اور وہ ہے یوٹیوب کی بھائی حد ہو گئی مجھے پہلے تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا یوٹیوب سے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا میں میں ڈاکٹرٹ میں رہا پڑھاتا رہا بگر 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 اب جب سے میں نے یہ یوٹیوب پہ میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی تو میرا واسطہ پڑھا ہر دوسری ویڈیو بھائی بھائی آپ کو وہ میرے سے تو وہ الفاظ ہی نہیں بولے جاتے جو اردو میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جی پورے پاکستان کہہ میرے خیال میں جتنے نوجوان ہیں ان کے پلے کاکھ نہیں ہیں یہ شو کرنے کوئی جی یہ غلط ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے اپنے دیوار پر غلط لکھا ہوئے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا ہر ایک کو جناب آپ کہتے ہیں پھر وہ جی ہڈی ڈالنے کوش کرتے ہیں شرم نہیں ہاتی ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے پینس میں کہاں سے ہڈی آگئی اوہ بھائی پینس is not formed of muscles کیا ہوگئے آپ کو جو جناب چاچا ماجا چھینا چھیدہ سارا اٹھتے ہیں اور جناب وہ وہ سب سے بڑے فیزیولوجسٹ ہیں کبھی کسی ڈاکٹر کو ایسے کہتے تھے دیکھا ہے یہ ڈاکٹر جاویز صاحب نے کبھی کہا ہے کہ تمہارا پینس جو ہے وہ کمزور ہے یا تمہارے ڈیسٹیز میں سپرم پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر جاویز صاحب آپ جانتے ہوں گے یار جھوٹ پھر وہ برکہ لے کے آ جاتی ہیں کوئی پھپے گٹنیاں وہ ہمارے نوجوانوں کے کوئی احساس سے کمپریوی مبتلا کر رکھے ہیں ان کا ٹائم زائے کرتی ہیں یہ غلط ہے یہ اس کا آپ کو آپ کو اس جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دے کی بارداد کا حساب دینا پڑے گا پھر آپ نے وہ جو وہ کیا تھامنیل سا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ جناب وہ کیا حد ہوتی ہے کسی کو بڑا کر رہے ہیں کسی کو چھوٹا کر رہے ہیں کسی کو موٹا کر رہے ہیں کسی کو سخت کر رہے ہیں شرم نہیں آتی جو پینس پینٹر ہوتا ہے اور یورینو جینٹل ڈاکٹ اور سپونجی ٹیشو ہوتا ہے دو قسم کے کارپس سپونجیوسم اور کارپس کے ورنوسم یہ جو سپونجی ٹیشو ہے یہ بلڈ ویسلز میں کیا ہوتے ہیں سفنگٹرز ہوتے ہیں اور وہ ان کو بند کر دیتے ہیں ایک میکنزم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ نے قدرت نے نیچر نے وہ سٹرکچر بنائی ہوئی ہے ارے یار ہڈی وہ یار سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کسی کام کے ڈاکٹر نے ایسی کوئی پکواس کیے میرے پیارے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بھتیجے میرے بھانجے آپ لوگوں سے مقاتب ہوں میرے سٹیڈنٹس میں آپ سے مقاتب ہوں یا تم میرے سٹیڈنٹس نہیں ہوگے میرے سٹیڈنٹس جیسے تو ہوگے جیسے وہ مائی کہتی ہے کہ ہائی اللہ ایس نے آنے کوشنا ہوئے میں میرے بچیاں ورگا ہے آپ اگر میرے سٹیڈنٹس نہیں بھی تو میرے سٹیڈنٹس جتنے جتنے مجھے پیارے ہیں پیارے سٹیڈنٹس میرے سے مجھے کچھ سنیں گے یہ آپ بالکل ٹھیک ہیں ہاں اگر آپ کو سپوز اچھا ایک اور سیکلوجیکل وہ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو اگر وہ نائٹ فال ہوتا ہے بھائی دیکھیں اگر ایک گلاس ہے وہ بھرا ہوا ہے اس میں اگر اور سیمن بنے گا تو کہاں جائے گا گلاس میں پانی ڈالیں اور ڈالیں گے کیا ہوگا وہاں نکل جائے گا سو آپ فیزیکلی فٹ ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں میں ہومیوپیتک فیزیشن میں نے شوق میں کیا تھا دو کام میں نے شوق میں کیا ایمیس ایزولوجی کے بعد میں نے ڈائریکٹلی ایمفل نہیں کیا تھا پی ایشٹی نہیں کی تھی میں نے ایمیس ایزولوجی کیا تھا وہ شوق میں کیا تھا اور دوسرا میں نے کام کیا تھا ڈائریکٹلی ایش ایمیس کیا تھا یہ ڈائریکٹلی میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ میرے شہر میں ایک ایمی بی بی ایس ڈاکٹر تھے اور وہ مجھے پورا نام ان کا بھول گیا ہے وہ کیا تھے قریشی صاحب تھے صادق آباد کی بات کر رہوں اچھا وہ اب میں صادق آباد میں نہیں اطلاع اور ہوتوں وہ کیا کرتے تھے وہاں پر ہیمیٹالوجس تھے اور شام کو وہ پریکٹس کرتے تھے ہومی بی بی گئی مجھے ان سے شوق ہوا اور میں نے باقاعدہ سے کلاسز لے کے اچھا فیزیولوجی کلاسز میں وہاں جا کے پڑھاتا تھا خود اور باقی ان کی جو میڈیسنز ہیں اور یہ وہ ان کی جو باقی ساری جو تھی فارمکالوجی بغیرہ ان کی جو ہوتی ہے وہ میں پڑھتا تھا میں آپ کو دوبارہ اس اس ڈاکٹر سبیر احمد اور یقین دلاتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہیں یہ جو الیکٹرونک دیوار ہے جس پر تھمنے لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگوں نے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہوتا ہے نیچے سے اچھا آپ نے کبھی کھول ہے جب آپ کھولتے ہیں تو نیچے کیا کہتے ہیں لسن کھالو اچھا کوئی اور ہوگا وہ کیا کہے گا وہ جناب آپ کو کہے گا کہ ادرک کھالو اچھا جی آپ کسی چاچے پھجے سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ بادام کھانے سے یا یہ جو لہسن ہے الیم سٹیبس اس کا نام ہوتا ہے بھئی آپ وہ کھاتے ہیں اس میں ایلیسن ہوتا ہے ٹھیک ہے and that gives you the immunity right ادرک آپ کھاتے ہیں ادرک میں کچھ نائنٹی نائنٹی تھاؤزن ڈیفرنٹ ٹائپس کے elements ہیں ٹھیک ہے پیچھتے دنوں ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ لیسن پہ اور جو ادرک ہے اس پہ سپین میں کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں پر دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں اور وہ اس کے جو اس کے اندر جو elements ہیں ان کی افادیت پر کو discuss کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک جو تھا وہ یہ لیسن وغیرہ ادرک وغیرہ نہیں ہے میں نے آپ کو یقین دینا نہ تھا کہ یہ سارا کا سارا فیک ہوتا ہے آپ لوگ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑھیں صرف آپ اپنا صحت کا خیار رکھیں اگر آپ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ کے muscles ٹھیک ہیں آپ کا stomach ٹھیک ہے آپ کا liver صحیح function کر رہا ہے آپ کو صحیح نظر آتا ہے you are hundred percent fit you are six by six میں خود term اس طرح ویسے آنکھوں کے لیے ہوتی ہے you are six by six reproductively and physiologically okay اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دے ہاں اگر پھر بھی کوئی problem ہو تو میں homeopathic medicine دینے کے کوئی پیسے نہیں لیتا میرے سے رابطہ کرنا میں آپ کو medicine دے دوں گا ویسے ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر بھی اگر دوت ہو تو آپ کو بھیجے گا best of luck اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا حامی و ناثر اللہ موسیقی موسیقی